تو جیسا کی نا دوستو لارلی بہنہ یوجنا کی جیسے ہی پہلے کس محلاؤں کے خاتے میں یہاں پر ڈالی گئی ایک ہچار روپے کی ریسی جیسے ہی محلاؤں کے خاتے میں یہاں پر ٹرانسفر کی گئی تو بہت ساری محلاؤں کے خاتے میں پیسے کم کیوں آئے ہوئے ہیں اور یادی آپ کے بینک خاتے میں بھی اتنے پیسے آئے ہوئے ہیں کہیں چار سو روپے دو سو روپے یا پھر پانچ سو روپے یا پھر چھ سو روپے یا پھر آپ کے خاتے میں اتنا بھی پیسہ نہیں آیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کے بینک خاتے میں اتنے پیسے کم کیوں آئے ہیں تو بہت ساری محلاؤں کے خاتے میں پیسے کم آئے ہوئے ہیں کسی کے میں چار سو روپے آئے ہیں کسی کے میں دو سو کسی کے میں چھ سو تو دیکھئے کس کارن سے نہ آپ کے خاتے میں پیسے کم آئے ہوئے ہیں یعنی آپ نہ پینسن دھاری ہیں تو آپ ایک سائٹ ہو جائے کیونکہ آپ کو یہاں پر چار سو روپے ہی یہاں پر ملنے والے ہیں یعنی آپ کو پہلے سے ہی کوئی پینسن ملتی ہے تو آپ کو یہاں پر چار سو روپے ہی ملنے والے ہیں لیکن یعنی آپ کو کوئی بھی پینسن نہیں ملتی ہے لیکن پھر بھی آپ کے خاتے میں چار سو روپے یہاں پر آئے ہیں یا پھر 600 روپے آئے ہیں یا پھر 500 روپے یا پھر 200 روپے یا پھر ایک روپے بھی نہیں آیا تو آخر کس قرآن سے آپ کے بینک کھاتے میں پیسہ کم آیا ہوا ہے تو یہاں پر میں آپ کو جیسا کی بتا دوں کہ ابھی بھی ایسی بہت ساری محلہ ہیں جنہوں نے اپنے بینک کھاتے سے ابھی تکل کوئی بھی ٹرانجیکشن نہیں کیا چار سال پانچ سال ہو گئے انہوں نے اپنے بینک کھاتے سے کوئی بھی لیندین نہیں کیا ان کا کھاتا یہاں پر سون تھا جیرو تھا ایک روپے بھی ان کے بینک کھاتے میں نہیں تھا تو یہاں پر کسی بھی محلہ کے کھاتے میں کم پیسہ ٹرانسپر نہیں کیا گیا سبھی محلہ کے کھاتے میں ایک ہزار روپے کی راسی یہاں پر ٹرانسپر کی گئی ہے کسی بھی محلہ کے کھاتے میں کم راسی یہاں پر ٹرانسپر نہیں کی گئی ہے سبھی محلہ کے کھاتے میں ایک ہزار روپے کی راسی یہاں پر ڈالی گئی ہے کسی بھی مہیلہ کے کھاتے میں کم راسی نہیں ڈالی گئی لیکن جب ایک ہزار روپے کی راسی ڈالی گئی ہے سبھی مہیلہ کے کھاتے میں تو یہاں پر کم پیسہ کیوں آیا ہے ہمارے بینک کھاتے میں تو بہت ساری مہیلہ کے مند میں یہی پرس نا ہے کہ ہمیں تو کوئی پینسن بھی نہیں مل رہی لیکن پھر بھی ہمیں کم پیسہ کیوں ملا ہے تو یہاں پر میں آپ کو جیسا کہ بتا دوں کہ ابھی بھی ایسی بہت ساری محلہ ہیں جنہوں نے اپنے بینک کھاتے سے ابھی تکل کوئی بھی ٹرانجیکشن نہیں کیا چار سال پانچ سال ہو گئے انہوں نے اپنے بینک کھاتے سے کوئی بھی لیندین نہیں کیا ان کا کھاتا یہاں پر سون نے تھا جیرو تھا ایک روپے بھی ان کے بینک کھاتے میں نہیں تھا تو یہاں پر جو بینک کا چارج ہوتا ہے جو بھی یہاں پر منٹنس چارج ہوتا ہے پھر جو بھی یہاں پر اسمیس چارج ہوتا ہے تو وہ نا آپ کے بینک اکاؤنٹ سے وہ چارج کٹ لیا جاتا ہے جیسے ہی نا آپ کے بینک کھاتے میں پیسے آتے ہیں تو وہ ترنت ہی آپ کے کھاتے سے پیسے یہاں پر ڈیویٹ ہو جاتے ہیں یا ہی نا ایک بینک کا چارج ہوتا ہے جو نا آپ کے بینک کھاتے سے یہاں پر ڈیویٹ کر لیا جاتے ہیں کٹ لیا جاتے ہیں جیدی آپ کے بینک کھاتے میں کوئی بھی بیما ہے چاہے وہ 250 رپے ہیں چاہے وہ 500 رپے ہیں چاہے آپ کے کھانے سرے Heroes چاہے دو سال بعد بھی آپ کھاتے میں پیسے وی جائیں اور پہلے تو آپ کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے بینک میں کھاتے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بیما رہتے ہیں یعنی آپ نے سال بھار سے لیندین نہیں کیا ہے پھر چار سال سے آپ نے لیندین نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے بینک کھاتے سے بیما ہو اور آپ کے کھاتے میں اسی وجہ سے پیسے کاٹ لیے گئے ہو کیونکہ بیما کے بھی یہاں پر پانچ سو روپے کاٹ لیے جاتے ہیں то پہلے تو آپ بینک جائیے وہاں پر کنفرم کیجئے کہ آپ کے بینک کھاتے میں بیما چالو ہے یا پھر نہیں ہیں یا دی آپ کے خاتے سے بیما چالو ہے دھائی سو روپے والا یا پھر پانچ سو روپے والا تو آپ کے خاتے سے دو سال میں ایک ہزار روپے کر سکتے ہیں ڈیویٹ ہو سکتے ہیں یا دی آپ کے بینک خاتے سے بیما چالو ہے یہاں پر دیکھئے سب ہی کے خاتے میں لالی بہنا یوجنا کی ایک ہزار روپے کی راسی یہاں پر ٹرانسپر کی گئی ہے کسی کے میں بھی کم راسی یہاں پر ٹرانسپر نہیں کی گئی ہے سبھی کہ میں ایک ہزار پی کی را سے ہی ہم پر بھیجی گئی ہے تو چلیے آج کس ویڈیوز کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو ایک لائک کریے اور اگر آپ نے ابھی تک لو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آنگے بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ہمارے اس چینل ملتی رہیے تو لیے گا اس ملتے کسی نیکسٹ ویڈیوز